ماتے ماں ماتے ماں ماتے ماں ہن دی اے دے چھئی جگتے وہ کچھ نہیں کر سکتا ہوں میں ان کے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتا اور میں کوشش پوری کروں گا اب سے کیونکہ میں نے اب جب سانگ سنایا ایک نئی میرے ذہن میں یہ باتیں ابھی سوچیں میرے ذہن میں آئی ہیں کہ یار میں نے ابھی تک اپنی والدہ کے لئے کیا کیا تو کوشش کروں گا کہ میں جو ہے نا وہ ان کو کچھ دے سکوں اور ان کے خدمت کر سکتا ہوں میں بھی اپنی ماں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو کچھ آپ نے میرے لئے کیا وہ میں کبھی بھی آپ کے لئے نہیں کر سکتا لیکن میری محبت میرا پیار آپ کے لئے ہے اور پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ ماما تے سانجیاں ہندیاں نے ورکا میں تیرے عشق دا تاویز بنا کے پا لیا ارجو پہلی باری ارجو پہلی باری یہ شہود آپ یہ تو ارسلان حمید کا گانا آپ گا رہے ہیں خیریت ہے نوید بھائی ارسلان حمید صاحب کا ایک نیا گانا آنے جا رہا ہے ماں کی شان لیکن مجھے ایکسائٹمنٹ اتنی ہے کہ وہ ماں کی شان ہماری والدہ ماں ہماری ایک ہستی ہوتی ہے جو ہماری زندگی میں ہوتی ہیں تو اب میں وہ تو نہیں سن پایا تو میں نے کہا ذرا ارسلان حمید صاحب کا پچھلا گانا ہی گنگن آ لیتے ہیں یہ بتائیں جیسے پچھلا گانا آپ نے وہ سڑکوں پر کیا تھا یہ گانا بھی کریں گے آپ میری کوشش ہوگی مجھے یقین ہے کہ یہ گانا اس گانے کو مات دے گا مات دے گا انشاءاللہ اور وہ گانا بھی بہت لوگوں نے پسند کیا ہے بلکل پسند کیا ہے خانے وال پیج کے ویورز سے میری ریکویسٹ ہے نوید فاروق صاحب آپ بھی میرے ساتھ موجود ہیں ارسلان حمید صاحب کا ایک نیا سونگ آ رہا ہے اور یہ سونگ جتنی بھی مائیں ہیں ان کو ڈیڈیکیٹ کیا جا رہا ہے میں شہود اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں میں جب بلکل چھوٹا سا تھا میں تیسری جماعت میں تھا میرے والد صاحب فوت ہو گئے تھے اور میری اور میرے ساری فیملی کی جو کہلنے کے دیکھ بال ہے میری ماں نے کی اچھا یہ اس بات کا مجھے نہیں پتا چلا کہ کس قدر انہوں نے مشکل سے ہمیں سارے ریسورسز کو انہوں نے وہ کیا ہوگا جب میرے پہ اپنی فیملی کا بوچ آیا اور مجھے حساس ہوا کہ کیسے کتنا مشکل ہوتا ہے سارا کچھ چلانا سسٹم چلانا اور انہوں نے اس وقت جب کہ وہ بیوا تھی کس طرح ہمیں منیج کیا یہ اب میں اب سوچتا ہونا تو میں اب حساس ہوتا ہے کہ واقعی کہ میری ماں جیسی جو ہے وہ عورت جو ہے باہمت اپنی والدہ کو پیغام تو میں دیتا ہوں اس سے پہلے میں نے ابھی سانگ سنا تو مجھے یعنی کہ میری جسم میں ایک فیلنگ ایسی پیدا ہو گئی کہ میں نہیں بیان کر سکتا کہ اس گانے میں ہر شیر کنیکشنڈ ہے دوسرے شیر کے ساتھ اور یہ نہیں ہے کہ ایسے ٹھیک ہے نا ایک یعنی کہ کسی نے جیسے ڈوب کے شاعری کی ہے اور جو کمپوزیشن ہے وہ بھی اس کے ساتھ بلکل سنک ہوئی ہوئی تو گانا سننے والا ہے اور اپنی ماں کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو کچھ انہوں نے میرے لئے کیا میں ان کے لئے کبھی بھی نہیں کر سکتا میں وہ کچھ نہیں کر سکتا ہوں میں ان کے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتا اور میں کوشش پوری کروں گا اب سے کیونکہ میں نے اب جب سانگ سنا ہے ایک نئی میرے ذہن میں یہ بات ہے ابھی سوچیں میرے ذہن میں آئی ہیں کہ یار میں نے ابھی تک اپنی والدہ کے لئے کیا کیا تو کوشش کروں گا کہ میں جو ہے نا وہ ان کو کچھ دے سکوں اور ان کی خدمت کر سکوں جی شو میں بھی اپنی ماں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو کچھ آپ نے میرے لیے کیا وہ میں کبھی بھی آپ کے لیے نہیں کر سکتا لیکن میری محبت میرا پیار آپ کے لیے ہے اور پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ مامات سانجیاں ہوندیاں نے وہ لوگ بہت خوش قسمت ہیں جن کی ماںیں اس دنیا میں موجود ہیں اور اس دکھ کا احساس صرف اسی کو ہو سکتا ہے جس کی ماں اس دنیا سے پردہ فرما چکی ہے چلی گئی ہے تو میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے ماں کی قدر کیجئے انہیں پیار دیجئے ارسلان حمید صاحب نے بھی کیونکہ ان کی والدہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے اور انہی کے یاد میں اور جب وہ اپنے ڈیتھ بیٹ پر تھیں تب ہی یہ گانا لکھا تھا ماں کی شان ماں ایک ایسی ہستی ہے جو بھی کہلیں کم ہے اور جب آپ دیکھیں گے اور اس گانے کو سنیں گے تب ہی آپ کو سمجھ آئے گی مگر آپ سے یہ ہی ہماری ریکویسٹ ہے کہ ارسلان حمید صاحب خانے وال کے ایک معروف سنگر ہیں اور خود ہی لکھتے ہیں خود ہی کمپوز کرتے ہیں ایک مرتبہ آپ اس گانے کو سنیے گا اور ارسلان حمید صاحب کو یاد رکھئے گا اپنی ماں کو یاد رکھئے گا مزید ویڈیوز اور پروگرامز کے لیے دیکھتے رہیے آپ ان کا یہ گانا تین تال سٹوڈیو کے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی یقینی طور پر تین تال سٹوڈیو کے پیج پر دیکھ سکتے ہیں تین تال سٹوڈیو پر جب یہ گانا ریلیز ہوگا تو انشاءاللہ ہم ارسلان حمید صاحب سے ٹائم لیں گے ان کا انٹروڈیو کریں گے اور اس گانے کے پیچھے جتنے بھی محرکات تھے وہ ان سے پوچھیں گے اور اس گانے کے بارے میں مزید باتیں کریں گے ان کے دل کی باتیں سنیں گے آپ تک پہنچائیں گے اس گانے کو شیئر کرنا مت بھولیے گا